اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم سورہ علق کے معنی دیکھیں گے سورہ علق جو ہے یہ مکی صورت ہے اس کی پہلی پانچ آیتیں یہ وہ آیتیں ہیں جو پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غارِ ہرا میں نازل ہوئی باقی آیتیں وقتاً فوقتاً بعد میں نازل ہوئی تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق اقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا بی اسمی ساتھ نام کے کس کے ربک اپنے رب کے اللہ ذی جس نے خلق بنایا تو اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھئے جس نے عالم کو پیدا کیا خلقہ پھر وہ بات آئی پیدا کیا جو پچھلی آیت میں آئی تھی کس کو پیدا کیا الانسان انسان کو پیدا کیا من کس چیز سے علق علق سے تو جس نے انسان کو علق سے یعنی خون کی پھٹکی سے بنایا جمع ہوئے خون سے بنایا کلنگ آف اکلوٹ جس کو کہتے ہیں آج کی سائنس میں اقرأ اب اقرأ کا لفظ پھر آیا پہلی آیت کے بعد اب پھر تیسری آیت میں آ رہا ہے اقرأ پڑھئے وَرَبُّكَ الْأَكْرَبُ وَا کا مطلب اور رَبُّكَ آپ کا رب یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے پچھلی آیت میں تھا پہلی آیت میں تھا الْأَكْرَبُ بہت کرم والا اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَبُ پڑھئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے الَّذِي الَّذِي یہ پہلی آیت میں بھی آیا تھا جس نے عَلَّمَ سکھایا بِالْقَلَم قلم کے ذریعے تو الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم عَلَّمَ سکھایا جس طرح چوتھی آیت میں آتا ہے ویسی پانچویں آیت میں بھی آتا ہے عَلَّمَ الْإِنسَانَ اور انسان کو سکھایا مَا لَمْ جو کچھ نہیں یعلم جانتا تھا عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا کَلْ لَا ہرگز یوں نہیں ہے اِنَّ الْإِنسَانَ اِنَّا کا مطلب بے شک بِتَّحْقِيق الْإِنسَان انسان یہاں پہ بنی نو انسان کی بات ہو رہی ہے کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے اس لئے الْإنسان آ رہا ہے دوسری آیت میں بھی الْإنسان تھا پانچویں آیت میں بھی الْإنسان تھا اور چھتی آیت میں بھی الْإنسان ہے کہ اس میں ہیومینٹی ہیومن بینگ از اریس کی بات ہو رہی ہے الْإنسان آدمی لَيَطْغَى بہت سرکشی کرتا ہے کَلْ لَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى مگر انسان جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے ان تمام نعمتوں کے باوجود کہ ہم نے اسے بنایا ہے ہم نے اسے عزت دی ہے ہم نے اسے علم سکھایا ہے یہ پھر بھی سرکش ہو جاتا ہے اَرْرَآہُ سْتَغْنَا اب یہ ان جو آتا ہے اسے ہے کہ اس سے کہ رَآہُ دیکھتا ہے اپنے آپ کو استغنا بے پروا تو جبکہ اپنے تئیں اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تو یہ پہلی سات آیتیں سورتِ علق کی ہیں انشاءاللہ پھر باقی آیات کو اگلے درس میں دیکھیں گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ موسیقی موسیقی